خان صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ملک میں رہنے والا ہر بچہ بچی اور خواتین غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دی جائے شاید آپ نے خبروں میں سنا نہیں عورت بس عورت چاہے کسی بھی کردار میں ہو تم اسے نہیں چھوڑتے نہ چھ ماں کی بچی کو چھوڑتے نہ دو بچوں کی ماں کو چھوڑتے نہ مننے کے بعد قبر میں چھوڑتے عجب وقت آیا ہے میری سرزمین پر کہ ہاں پروفیسرز اپنی سٹوڈنٹس کو ہی اپنی حوص کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہاں عشتہ داروں کی نظروں سے محفوظ اب بچیاں نہیں ہیں سکول ٹوشن سینٹر میں بھی کبھی انجان دریندے کھلے عام سڑکوں پر عورتوں کو دبوجھ لیتے ہیں تو کہیں ونگ چیمبرز میں ججیس کے ہاتھوں یہ عزتیں لٹتی ہیں پولیس والے تھانوں میں مسلوموں پر ٹوٹ پڑتے ہیں گورگن کبریں کھوڑ کر کلینکس میں ڈاکٹرز جو ہے وہ مریضوں کا ریپ کر رہے ہیں رشتہ داروں میں نظریں بچا کر تمہارا کیا کریں فاسی پر لٹکا دیں یا پھر زندہ جلا دیں اس درندگی سے نہ ہی عورت محفوظ نہ ہی مرد محفوظ نہ بچے محفوظ نہ ہی چھوٹی معصوم بچیاں محفوظ اس درندگی کو اب ہمیں ختم کرنا ہوگا جہاد بن نفس بسیف اور بالقلم کرنا ہوگا لیڑی آزاد ہوں گے اب باہر نکلنا چھوڑے نکلنا ہوگا اٹھنا ہوگا بولنا ہوگا ہمیں لڑنا ہوگا لکھنا ہوگا ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار جو ہیں وہ عوام کو تحفظ تک کووائیڈ نہیں کر پا رہے کیسی ریاست مدینہ بنائیں گے آپ نازل کر اب عیسیٰ کو اب بھیج خدا یا مہدی کو دیکھ دجال آزاد ہوئے اور بھولوں کے کیا حال ہوئے اور بھولوں کے کیا حال ہوئے بحیثت پاکستانی میں ایسے درندوں اور وحیشیوں کے خلاف جلد از جلد اور سخت سے سخت عبرتناک سزا کا مطالبہ کرتا ہوں بہت شکریہ مجھنے مجھنے ترجمة نانسي قنقر